عوض باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈی آسٹورنٹس آج ہمارا جیوگرافی کا پہلا لیکچر ہے جس میں ہم نے کتھی جیوگرافیہ کو ڈسکس کرنا ہے سال دو میں ہم کتھی جیوگرافیہ کو پڑھیں گے سال اول میں ہم تبعی جیوگرافیہ کو پڑھ چکے ہیں تبعی جیوگرافیہ میں ہم نے جو بکدرتی طور پر چیزیں ہماری زمین پر رونما ہوئی ہیں ان میں تبدیلیاں جو بھی ہوئی ہیں اس کو ہم نے پڑھا ان کا متعلیہ کیا اب ہم نے کتھی جیوگرافیہ کو پڑھنا ہے جو کہ جیوگرافیہ کی بیسک تینز میں سے ایک ہے جس کا آج ہم فرسٹ لیسن پڑھنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے دنیا کا جائزہ دنیا کا جائزہ سے مراجعہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ دنیا میں لوگ کہاں کہاں رہ رہے ہیں کہاں کہاں آباد ہیں وہاں کی آبادی کتنی ہے وہاں کی موشی سرگرمیاں کیسی ہیں اور اس کا محول پر کیا اثر پڑتا ہے وغیرہ وغیرہ یہ دنیا جس میں ہم آباد ہیں بڑی وسیع ہے اس کا کل رقبہ پانسو دس اشاریہ زیرو سات ملین مربع کلومیٹر ہے جبکہ اس کی آبادی چھے عرب کے لگ پر جو اب بڑھ کر سات عرب کے لگ پر پہنچ چکی ہے قرار اس کے بعد تفصیلات کا جائزہ لیں تو بہت سارے نظام جن میں سے نظام شمسی سیاروں کا سورج کے گرد گھومنا نظام شمسی کہلاتا ہے اس کے علاوہ سلانہ گردیش محوری اور مداروی گردیش موسموں کی تبدیلی جو طبیقہ جگرافیہ میں بیان کیا گیا تھا اس کا امتالعہ کیا اس میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس کا دنیا کے مختلف حیصوں میں رہنے والے لوگوں پر کیا اثر ہے اور اس کے کیا اثرات پڑتے ہیں نید اس میں دنیا کے مختلف حیصوں میں عبادی کی تقسیم لوگوں کے پیشے نظر پیشے طرز زندگی مظاہب اور رسم و رواج کا بھی ذکر ہے خیطی جگرافیہ میں ہم نے دنیا کے مختلف حیصوں کا جائزہ لینا ہے وہاں کی عبادی کا مطالعہ کرنا ہے وہاں کی لوگوں کے رہن سہن کا مطالعہ کرنا ہے وہاں کی لوگوں کے پیشے کیا ہیں وہاں کی جو ہے عبادی کیسی ہے کتنی ہے کتنے مربع کلومیٹر میں رہ رہی ہے وہاں کی ذرات کیسی ہے اس کو سٹڈی کرنا ہے سب سے پہلے ہم عبادی کی تقسیم کو دیکھتے ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ دنیا کی عبادی کی تقسیم میں بڑا فرق پہ جاتا ہے ایک نیٹرل سی بات ہے کہ جہاں پہ بیسیک نیسیسٹریز آف لائف ہمیں اویلیبل ہوں گی پاپولیشن بھی وہاں پہ ہی ہوگی جہاں پہ یہ چیز نہیں ملے گی وہاں پہ بھی پاپولیشن نہیں ہوگی جہاں پہ یہ سب چیزیں مل رہی ہیں ہمیں وہاں پہ پاپولیشن بڑھ جائے گی ٹھیک ہے اور لینڈ ایریا کم ہو جائے گا مطلب کراپس کے لیے کراپس پرڈکشن کے لیے وہ ایریا لیمیٹڈ ہو جائے گا اب یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا میں جو آبادی کے تقسیم ہے اس میں بڑا فرق پایا گیا ہے کہیں پہ آبادی زیادہ ہے اور کہیں پہ آبادی بہت کم ہے اور کہیں پہ درمیانی درچے کی ہے دنیا کے ایسے بہت بڑے علاقے موجود ہیں جن کی آبادی پانچ افراد فی مربع کلومیٹر ہے اور کچھ ایسی علاقے ہیں جن میں آبادی جو ہے پانچ سو افراد فی مربع کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے آبادی کے کم یا زیادہ ہونے کا انحصار وہاں کی آبو ہوا وہاں کی فیزیوگرافی فیزیوگرافی مطلب وہاں کی لینڈ ایریا کی بناوٹ کیسی ہے وہ ہر چیز میٹر کرتی ہے تو اس میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ عبادی کا زیادہ ہونا جس میں سب سے زیادہ عمل دخل ہے آبو ہوا کا آبو ہوا کسے کہتے ہیں کہ مطلب آبو ہوا ہے جو ہماری زانہ کی بدلتی ہی موسمی کیفیت ہے تو اس کو ہم جو ہم ہے چھ ماہ تک دیکھتے ہیں جیسے ہم دیکھیں زبا دپہر شام ٹھیک ہے تین ٹائم کا جو تیمپریچر ہے ہمارا وہ تبدیل ہو رہا ہے لیکن یہ تیمپریچر ہم دیکھیں سیزنز میں موسمہ میں دیکھیں کہ چھ ماہ تک ہمیں ہمارے سیزن ایک رہتا ہے جیسے موسم گرمہ تو اس کو ہم آبو ہوا کا نام دیتے ہیں تو یہ سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے کچھ علاقے ایسے ہیں جو سارا سال گرم رہتے ہیں کچھ علاقے ایسے ہیں جو سارا سال گرم رہتے ہیں وہاں پہ درمیانی درجے کی عبادی یہ بہت کام عبادی ہوتی ہے لیکن جہاں پہ آبو ہوا موتدل قسم کی نوارمل قسم کی ہوگی وہاں پہ عبادی بھی زیادہ ہوگی اور وہاں پہ جو ہے وہ لیکن عبادی کے زیادہ ہونے میں سب سے پہلی چیز یہ میٹر کرتی ہے کہ وہاں پہ آبو ہوا بھی موتدل ہو وہاں پہ میدانی علاقے بھی ہو وہاں پہ پانی کی دستیابی بھی ہو وہاں پہ جو ہے لینڈ ایریا پاپولیشن کے حساب سے اور اگری کلچر مطلب پروڈکشن کے حساب سے بھی زیادہ ہو اور پانی کی دستیابی بھی زیادہ ہو یہ ہر چیز میں میٹر کرتی ہے عبادی کی تقسیم میں اور عبادی کے زیادہ ہونے میں وہ علاقے جہاں پہ یہ سب چیزیں اویلیبل نہیں ہوں گی پانی اویلیبل نہیں ہوگا پروڈکشن جو ہے لینڈ اگری کلچر لینڈ نہیں ہوگی وہاں پہ عبادی بھی کم ہوگی جیسا کہ سہرا کچھ علاقے ہیں جو سارا سار برف سے ڈکے رہتے ہیں جیسے ہمارے دنیا میں ہم جائزہ لیں تو کتبی علاقے ہیں تو یہ سارے جو ہیں وہ عبادی کے کم یا زیادہ ہونے میں میٹر کرتے ہیں دنیا کے گنجانے بعد علاقے کون کون سے ہیں تو ان کا ہم نے ذکر کرنا ہے کہ دنیا میں جو گنجانے بعد علاقے ہیں وہ کون کون سے ہیں ان میں پہلے نمبر پہ آرہا ہے ہمارا مشرقی جنوبی اور جنوب مشرقی ایشیا نمبر دو پہ آتا ہے مغربی وستی یورپ نمبر تین پہ آتا ہے شمال مشرقی ریاست حائمت حدہ امریکہ اور جنوب مشرقی کینیڈا نمبر چار پہ آتا ہے وادی نیڈ اور ڈیلٹا یہ چار پوائنٹ ہیں بیسک ان دنیا میں جو چار کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے اور بتایا گیا کہ ان علاقوں میں عبادی زیادہ ہے مطلب یہ علاقے گنجان عباد ہیں یہ داریکشنز ہیں دوری دنیا میں اگر ہم گلوپ پہ دیکھتے ہیں اب دیکھنا ہے نمبر ون پوائنٹ میں کیا ہے مشرقی جنوبی اور جنوب مشرقی ایشیا یہ کونسی داریکشن ہے تو اس میں انہوں نے مشرقی ایشیا مطلب ایشیا کیا ہے ایک بریازم ہے جو دنیا کا سب سے بڑا بریازم ہے عبادی کے لحاظ سے بھی اور رقبے کے لحاظ سے بھی اب انہوں نے سائیڈ کونسی بتایا ہے مشرقی جنوبی اور جنوب مشرقی اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ والی جو سائیڈ ہے یہ جو ڈیریکشن ہے ان میں کون کون سے ممالک جو ہیں وہ لائی کر رہے ہیں تو ان میں جو ممالک ہیں وہ سب سے پہلے ہیں چین جپان بھارت پاکستان انڈونیشیا اور بگلہ دیش بریازم ایشیا کے جانباد ممالک میں شمار ہوتے ہیں جیسا کہ آپ تو جنرل جانتے ہیں کہ دنیا میں عبادی کے لحاظ سے سب سے پہلے نمبر پہ جو ملک آتا ہے وہ کون سا ہے وہ ہے چین دوسرے نمبر پہ کون سا ہے بھارت تو یہ وہ علاقے ہیں جو عبادی کے لحاظ سے زیادہ ہیں تو ان میں دیکھا گیا ہے کہ بھارت اور بنگلہ دیش میں عبادی پارہ سو فراد فی مربع کلومیٹر ہے عبادی کی وجہ میدانی علاقوں کی ذرخیز مٹی آدھش وشانی مٹی کوہ دامنی ذرخیز علاقے اور دریاؤں کی وادیاں ہیں وہی چیز میٹر کر رہی ہے نا روپیٹ کر رہی ہوں کہ جی ایک علاقے کی عبادی کے بھڑنے کی یا گنجان عباد ہونے کی کیا وجہات ہیں کہ وہاں پہ بیسی نیسیسٹیز آف لائف جو ہے وہ اویلیبل ہے تو وہاں پہ عبادی سیادہ ہوگی تو نمبر دو پہ کیا ہے مغربی اور وستی یورپ مغربی اور وستی یورپ مجھے اب یورپ یہ کیا ہے بریازم ہے ایک کانٹینٹ ہے تو اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ یورپ کی جو مغربی سائیڈ ہے اور اس کا وستی حصہ جو ہے وہ بھی کیا ہے گنجان عباد علاقوں میں شمارت ہے تو اس کے مغربی حصے میں دیکھیں ویسے فیزیو گرافیا اگر یورپ کی دیکھیں تو اس کا جو مغربی حصہ ہے وہ بہت جو ہے وہ کھٹا پٹا سا ہے اس کا ساحل وہ جو ہے وہ ایسی لینڈ ہے کہ وہ بندرگاہوں کی استعمال کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے اب دیکھا جائے کہ مغربی اور وستی یورپ ہے تو اس میں جو ہے وہ عبادی کیسے زیادہ ہے یہ ایک عظیم سنتی علاقہ ہے وستی یورپ عظیم سنتی علاقہ کیسے ہے کیونکہ وہاں کے لوگ جو ہے ترقی آفتہ ہیں وہاں پہ اگریکلچر لینڈ کام ہے وہاں پہ لوگ زرعہ سے زیادہ وابستہ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ایک سنتی علاقہ ہے جس میں جزائر برطانیہ بیلجیم فرانس اور جرمنی جیسے ترقی آفتہ مالک شامل ہے امی کاشتکاری کا نظام رائج ہے زرعہ اروج پر ہے سنتوں کا انحصار کوئلہ لوہا اور دیکھر مادنیات پر ہے جو سے علاقہ میں پائی جاتی ہیں اب یہاں پہ بات کی گئی ہے کہ امی کاشت کاری کا نظام رائج ہے کہاں پہ یورپ میں یورپ میں امی کاشت کاری کا نظام کیوں رائج ہے کیونکہ وہاں پہ لینڈ ایریا کام ہے وہاں پہ پاپولیشن زیادہ ہے اور کاشت کاری کی جاتی ہے لیکنHAMی کاشت کاری اور زیادہ فصل حاصل کرنے کے لیے فرٹیلٹی کو برقرار رکھنے کے لیے پیسٹی سائیڈز بھی یوز کیا جاتے ہیں اور اس زمین کو بار بار یوز کر کے زیادہ پروڈکشن حاصل کی جاتی ہے اور می کاشکارگی نظام میں یہ ہے کہ پروڈکشن کیا ہے وہ اس علاقے کے لوگ ہی اس پروڈکشن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کو بیرون دوسرے ممالک میں بیجا نہیں جا سکتا جو ہے ذریعہ مبادلہ کمانے کی خاتین اگر لینڈ اگری کلچر لینڈ ایریا زیادہ ہوگا تو وہاں پہ کاشکاری کا نظام بھی زیادہ ایریا پہ ہوگا اور اس کے دوسرے ممالک میں بیج کے اس ممالک کے لوگ ذریعہ مبادلہ بھی کمان سکیں گے اب نمبر تین پہ کہہ ہے کہ یہاں پہ شمال مشرقی ریاست ہے مدہدہ امریکہ اور جنوب مشرقی کینیڈا شمال مشرقی ریاست ہے مدہدہ امریکہ اور جنوب مشرقی کینیڈا اب ڈریکشنز بھی بتا دیئے ہیں اور وہ ایریا بھی بتا دیا گیا ہے ٹھیک ہے کہ جہاں پہ بادی زیادہ ہے یہ بھی ایک بڑا سنتی علاقہ ہے جو گنجان آباد ہے سنتی علاقہ ہے جو گنجان آباد ہے کونس ہے یورپ کا بھی اور یورپ کا بھی اور کینیڈا امریکہ کا بھی تیاس سے تھا ہے مدہدہ امریکہ جس کو یو ایسے کا نام یو ایسے کہتے ہیں یہ بھی کیا ہے سنتی علاقہ ہے پیچھے ہم نے بات کی یورپ کی یورپ بھی ایک سنتی علاقہ ہے اور امریکہ بھی سنتی علاقہ ہے جو گنجان آباد ہے یہاں پر بھی سنتوں کا انحصار کوئلہ مادنی تیل اور دیگر مادنیات پر ہے یورپ کی طرح یہاں بھی امیق کاشتکاری کی جاتی ہے ٹھیک ہے کہ یورپ کی طرح بھی یہاں پر امیق کاشتکاری کی جاتی ہے وادی نیل اور ڈیلڈا نمبر فور پوائنٹ ہمارا یہ بریعظم افریقہ کا مشہور سنت زرائی کھیتا ہے افریقہ بریعظم افریقہ کا مشہور زرائی کھیتا ہے یہاں سیلا بھی زرخیزی مٹی اور خواتر خواہ پاشی کے سبب کے تیواری کی جاتی ہے اور آبادی قدر گنجان ہے ٹھیک ہے اب آپ کو شورٹ کسٹنز میں یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ دنیا میں گنجان آبادی والے علاقے کون کون سے ہیں ان کے نام لکھیں تو آپ نے ان کے نام لکھنے ہیں آبادی والے علاقے کون کون سے ہیں جو آپ کے چار پوائنٹس ہیں ان پوائنٹس کو لکھ دیں آپ یا آپ کے آبادی کے لحاظ سے جو بھی چین جاپان بھارت پاکستان یہ ان کو بھی لکھ سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ پوائنٹس کے نام لکھ دیں ان کی ایک تفصیل پتا چل جائے گا اب دوسرے پہ دوسر نمبر پہ ہم نے دیکھنا ہے اوست درجہ آبادی کے علاقے اب اوست مطلب جو ہیں وہ کون سے علاقے ہیں یہاں کے لوگوں کا زیادہ تر پیشہ ذرات اور غلبانی ہیں یہاں وسیع پہ ماننے کی کاشت عمل میں لائی جاتی ہے جس میں شمالی امریکہ کا پریریز اور جنوبی امریکہ کا پمباز کا علاقہ شامل ہے یہ دونوں جو ہیں یہ میدانی علاقے ہیں دونوں میدانی علاقے ہیں ان علاقوں کے اندر بڑے بڑے شہروں کے علاقے جو ان میں اردگردگی سائیڈز ہیں یا ان علاقوں کے جو قریبی علاقے ہیں ان میں بھی کچھ جانباد علاقے موجود ہیں اب تین تیسرا ہم نے پوائنٹ دیکھنا ہے وہ ہے ہمارا کم آباد علاقے تو کم آباد علاقے کون سے ہوتے ہیں میں نے آپ اس کو پہلے بھی پتایا کہ وہ علاقے جو سارا سال گرم رہتے ہیں یا سارا سال سرد رہتے ہیں وہ کم آباد ہوتے ہیں یا جو علاقے جگرافی جگرافی ہلاد کے لیے ناموزوں تو اس میں ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ ناموزوں جگرافی ہلاد کے وجہ سے دنیا کی کچھ علاقوں کی عبادی بہت کم ہوتی ہے اور کچھ علاقے جو ہے وہ بہت کم جو ہے عباد ہوتے ہیں کچھ علاقے زیادہ تھنڈے ہوتے ہیں کچھ زیادہ گرم ہوتے ہیں اور انہی وجہات کی وجہ سے وہ کم آباد ہوتے ہیں جیسے سرد کتبینی علاقے گرم سہرائی علاقے ٹھیک ہے گرم سہر علاقوں کے ساتھ نیم سہرائی علاقوں کے ساتھ عبادی قدر چھدری ہے چھدری مطلب کہیں کہیں ہے جہاں لوگ یا تن نخلستانوں میں عباد ہیں یا خانہ بدوش چرواہے ہیں یا الگ الگ ماد الگ الگ بستیوں میں عباد ہیں ایمازن کے جنگلات میں کچھ لوگ جان انہوں کا شکار کر کے اور کچھ لوگ معمولی کھیتی باڑی کر کے اپنا پیٹ پالتے ہیں ان علاقوں میں عبادی دس رادفی قسم ربع کلومیٹر ہے ٹھیک ہے کہ ایمازن کے جنگلات گنے جنگلات ہیں جہاں پر سارا سال بارشیں ہوتی ہیں بارشیں کیوں ہوتی ہیں کیوں ہوتی ہیں کیونکہ وہاں پر سارا سال گرمی پڑتی ہے گرمی جب پڑتی ہے ٹمپریچر ہائی رہتا ہے ایویپوریشن زیادہ ہوتی ہیں مطلب آبی بخارات زیادہ اب وہ ہوا میں شامل ہوتے ہیں اور اس کے آلٹرنیٹ زیادہ مقدار میں بارش زیادہ گنے ہیں تو وہاں پر کیا ہے لو وہاں پر جو ہیں وہ کچھ لوگ جو ہیں وہ شکار بھی کرتے ہیں اور کچھ لوگ جنگلوں میں کھیتی باڑی کر کے بھی اپنا پیٹ پالتے ہیں ٹھیک ہے سٹوڈنٹس آج کی آپ کی کلاس تین پائنٹس تھے جو ہم نے آج پڑھ لیے ہیں کل انشاءاللہ ہم نیکسٹ پائنٹ پڑھیں گے اللہ حافظ